السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ رب العالمین السلام علا خاطب الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحب اجمعین اما بعد ایک بہن کا سوال ہے کہ نماز اور صبح شام کے اذکار اور رقیہ شرعی اپا بندی سے پڑھتی مگر اس کے باوجود صبح فجر کے بعد اگر تھوڑا سا سو جاؤں تو ڈر جاتی برائے مہربانی رہنمائی فرمائی اللہ کا فضل ہے اللہ نے آپ کو سوال شام کے اذکار کی توفیق بخشی رقیہ شرعیہ پہ پڑھتی ہیں لیکن اس کے باوجود ڈر جاتی ہیں یہ بھی آپ کے حق میں خیر ہے انشاءاللہ کم سے کم اسی بہانے آپ اذکار کی پابندی اور رقیہ شرعیہ کی پابندی کرتی ہیں بہر اللہ تعالیٰ اپنی بندی کے حق میں جو کرتا ہے خیر کرتا ہے صبر کیجئے صبر کیجئے اس میں عجر ہے انشاءاللہ نیکی ملے گی آپ کو اور آپ ایک عمل کر کے اور دیکھیں اللہ پر تبکل کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس سور فلق اور ناس یہ کسرس سے بار بار یہ بار بار اٹھتے بیٹھتے چلتے فردتے جو ہے آپ اس کو پڑھتے رہے ہیں خاص طور سے اثر سے لے کر مغرب تک آپ ان دوروں صورتوں کو کسرس سے پڑھ کر کے دیکھیں انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی قلعوذ رب الفلق قلعوذ رب الناس کسرس سے پڑھنا بے حساب مرتبہ جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی اگر صرف یہی کیفیت ہے اور دوسری بھی چیزیں ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں فلق اور ناس اس کو کسرس سے آپ پڑھئے اثر سے لے کر مغرب تک پڑھتی رہیے اس کو انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی وصلہ اللہ ونبیرہ محمد وعلى آله وصحبه